بسم اللہ الرحمن الرحیم مظہر علی متحری نے ایک ٹی وی انٹرویو کے درمیان بتایا تھا کہ امام خمینی کے ایک نوکر نے ان سے ایک دلچسپ واقعہ شیئر کیا وہ بتاتا ہے امام خمینی کا وہ خادم جس نے پیتیس سال امام خمینی کی خدمت کی اور ان کے ساتھ رہے کم میں میرا ہمسایہ تھا دنیا بھر کے مختلف خبر نگاران سے انٹرویو کرتے تھے ایک دن میں نے اس سے پوچھا کوئی ایسی بات یا کوئی سا واقعہ جو ابھی تک آپ نے بیان نہ کیا ہو وہ مجھے بتا سکتے ہیں انہوں نے ایک لمبی آہ بھری اور روتے ہوئے کہنے لگے ایک واقعہ ایسا ہے جسے میں نے بیان نہیں کیا کیونکہ اس سے میری اپنی سبکی ہوتی تھی اس لیے ابھی تک کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا میں نے کہا وہ واقعہ کیا تھا کہنے لگے آغا نجف میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے اور فیملی ایران میں تھی میں آغا خمینی کے ساتھ رہتا تھا ایک دن ایک تاجر دھیر سارے کمبل لے آیا ایک بڑا کمرہ ان کمبلوں سے بھر گیا اس بزنس مین نے کہا ان کمبلوں کو آپ حوض علمیہ کے علماء و طلاب میں تقسیم کر دیں میں نے آغا سے عرض کیا کہ میرا کمبل پرانا ہو چکا ہے اور سردی بھی بہت ہے مجھے بھی ایک کمبل دے دیں آغا خمینی نے فرمایا یہ کمبل علماء و طلاب کیلئے لائے گئے ہیں میں تمہیں کیسے دے دوں میں نہیں دے سکتا میں نے آغا سے عرض کیا میں بھی تو ساری زندگی علماء و طلاب کی خدمت ہی کرتا ہوں مجھے کمبل چاہیے ایک کمبل سے کیا فرق پڑتا ہے رات کو کھانا لے کر گیا پھر میں نے درخواست کی کہ مجھے کمبل دیں آغا نے علماری سے اپنا کمبل نکالا اور مجھے دے دیا میں نے ناراض ہوتے ہوئے سوچا کہ مجھے پرانا کمبل دے دیا اور خود نیا کمبل لے لیں گے خیر میں اپنے کمرے میں آکھیں سو گیا آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی دیکھا خلاف توقع آدھی رات کو آغا کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہے گھڑی دیکھی تو تحجد کا وقت بھی نہیں تھا مجھے تجسس ہوا اور میں دیکھنے گیا میں نے کھڑکی سے جھاکتے ہوئے دیکھا آغا بغیر کمبل کے سو رہے تھے اور لائٹ شاید اس لیے آن تھی کہ اس سے کمرہ گرم رہے آغا نے ابا اوپر لی ہوئی تھی اور سردی سے کانپ رہے تھے میں جلدی جلدی اپنے کمرے میں گیا اور آغا کا کمبل لے کر ان کے کمرے میں داخل ہوا آغا کے اوپر کمبل ڈالا اور ان کا پاؤں چھوکر معافی مانگی آغا خمینی نے فرمایا دیکھو ابراہیم یہ کمبل اس مد میں نہیں آئے میں نے قیامت کے دن پائی پائی کا حساب دینا ہے اللہم سلی علی محمد وآل محمد وآجل فرجهم